مہدد پردیش کی رازدانی بھپار میں لگتار چوتھے دن بھی صبح کے وقت کوہرہ چھایا رہا اور اب ویزیبیلٹی دو سو میٹر تک ہی رہ گئی ہے عرب ساگر سے آ رہی نمی کے چلتے پردیش کے قریب دس جلوں میں ہلکی بودہ باندھی کے آثار بھی بنے ہوئے ہیں دن کے سامانے تاپمان میں تھوڑی سے گرابت آئی ہے اور دن کا تاپمان سامانے سے پانچ ڈگری کامیانے کی اکیس دشنلف سات ڈگری تک پہنچ گیا ہے رات کے تاپمان میں سات ڈگری کی بڑھوتری بھی درج ہوئی ہے اور پارا 80 سیلسیہ تک چڑھ گیا ہے آنے والے کچھ دنوں تک موسم کا مجاج پردیش کے کئی حصوں میں کچھ ایسا ہی بنا رہے سکتا ہے اسے ٹھنڈ بڑھنے کے پورے آثار ہیں بچپڑی میں سیزن میں پہلی بار تاپمان پانچ ڈگری سیلسیہ سکارڈ ہوا ہے جینو کا شہر بھوپال اپنی خوبصورتی کے لیے ویسے بھی جانا جاتا ہے اس خوبصورتی کو نہارنے کے لیے بڑی سنکھا میں جو پڑیٹک ہیں وہ بھوپال کا رکھ کرتے ہیں اور یہاں کی جو ٹھوٹس لوکیشن ہے وہاں پر جاتے ہیں لیکن پسلے چارڈ میں سے موسم میں جو بدلاب ہوا ہے صبح صبح کوہرے کی چادر رہتی ہے اور دن بر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہتی ہے تو اس بارش ہے اس کوہرے کے چلتے جو بھوپال کی نیچر لوکیشن ہے وہاں پر بھی بڑی سنکھا میں لوگ پہنچ رہے ہیں کیونکہ ابھی تاتمان میں زیادہ گرابت نہیں ہو رہی ہے جن کا تاتمان ہے اس میں پانچ دگری کی گرابت ہوئی ہے وہی جو رات کا تاتمان ہے اس میں سات دگری کی گرابت ہوئی ہے لگاتار بدلتے موسم کے چلتے جو لوگ ہیں جو صبح صبح اپنے گھرے سے باہا نکل لے ہیں انہیں حالا کی تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو باہنچالک ہیں انہیں اپنے گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہیں ان کو آن کرنکے ہی آگے کا رکھ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو بجیرے کی رہ گئی ہے صبح کے وقت وہ کیول دو سو میٹر کی رہ گئی ہے ایسے میں درگھٹناوں سے بٹنے کے لیے رہنچالک اپنی جو ہیڈ لائٹ ہے ان کو اپن کر کے چلتے ہیں جو موسم راکس کا جو انمان ہے رازدانی بھوپال سہید پورے پردیش کے موسم کو لے کر اس کے مطابق سمبابنا جتائی جا رہی ہے کہ 17 ستمبر دسمبر کے بعد بھوپال سہید پورے مدھوپیدیش کا تاتمان بگل سکتا ہے زیادہ تاتمان میں گرادت ہوگی تارہ بھی نیچے جائے گا اور ستھیت لہر چلنے کی سنبابنا موسم بھوپال کے دوارہ جتائی گئی ہے کیونکہ ہواہ کی دشاں بگل جائے گی ہواہ کی دشاں بگلنے کے تلتے جو رات کا تاتمان ہے وہ نیچے جائے گا اس لیے لوگ بھی ساتھانی پوردہ گھروں سے نکلیں گرم کپڑے پنکر بھی گھر سے رہاں نکلیں کیونکہ کرونا ابھی سماکت نہیں ہوا ہے کرونا سے اگر بچنا ہے تو ساتھانی رکھنی ہے تو سب سے پہلے اپنے شریف کو سست رکھنا ہوگا گرم کپڑے پہنے تب ہی آپ کرونا سے بھی بچتائیں گے اور جو بدلتا موسم ہے اس کو بھی انجوائی کر پائیں گے کیا میں برسن ارخان کے ساتھ جائزہ گپتہ اناڈی ٹی ویٹال